بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے اتنی بڑی بات لکھ دی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ ان کے حساب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں اپنی اس بات کو یہاں پر تزدیک کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی جو خبریں ہیں اب جو آگئی ہیں سامنے تو وہ آج چھپ رہا ہے میں نے ایک دن پہلے بتا دیا تو میں آپ کو ہمیشہ جو خبر دیتا ہوں وہ ایک دن پہلے ہوتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف میڈیا ہے جو میڈیا یا جو جو سورسس یا جو جگہیں سے میں خبر اٹھاتا ہوں وہاں سے بھی یہ خبر اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے ایک بات دوسری بات دماغ میں رکھئے گا کہ ہم ورلڈ وارڈ 3 کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی دماغ میں رکھئے گا کہ ورلڈ وارڈ 1 ہو ورلڈ وارڈ 2 ہو ورلڈ وارڈ 3 ہو ملا کے پڑھ لیجئے کتابیں چھپی ہوئی ہیں آپ تھک جائیں گے پڑھ پڑھ کے ختم نہیں ہو کتاب کانٹنٹ ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک منہ بتاؤں تو ورلڈ وارڈ 1 بھی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی ورلڈ وارڈ 2 بھی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی اور ورلڈ وارڈ 3 بھی اسرائیل کے لیے ہوگی اور تینوں دفعہ تینوں دفعہ انکلوڈنگ ورلڈ وارڈ 3 جو کہ بھی نہیں ہوئی ہے ابھی سے بتا رہا ہوں ان دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ متعلق کریں پیچھلے ہسٹری کا اگر آپ متعلق کریں قرآن شریف کا اگر آپ متعلق کریں احادیث کا ان سب کو اگر آپ ملا لیں گے تو ایک ہی بات آئے گی کہ یہود النصارہ کا مسئلہ ہے اس کے اندر مسلمان نہیں ہوگا یعنی کہ ہم کو اچھا اب یہاں پر ہماری غلط فہم نہیں ہونے چاہیے کہ ہم تو بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے یہود النصارہ کا مسئلہ ہے ان کا مسئلہ ہے آپس میں ہی وہ لوگ لڑیں گے یعنی کہ غیر مسلم غیر مسلم پہ اور حملہ کرے گا ہمیشہ یہ تمام چیز چلیں گی لیکن اس کے اندر ہمارے لیے خبر یہ ہے افسوس کہہ لیجئے کچھ بھی کہہ لیجئے کہ وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کر کے عالمی جنگ کرنی ہے وہ ہم کو ویسے ہی نیک ہے جیسے ہمارے پیجرز اڑا دیئے ہمارے واکی ٹھوکی اڑا دیئے اور اب جو ہوا ہے آپ کو وہ دکھانا ہے بچ کو تو ہمیں وہ اس خاتے میں لے کر آن ہی رہے بھی اور یہ عالمی جنگ سوم کیوں ہونی ہے کیونکہ پہلے بنیاد رکھی گئی اس کے بعد ملک بنائے گیا اور اب گریٹر اسرائیل بنے گا یہ تین حصے ہیں اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے جو آپ قرآن سے لے سکتے ہیں احادیث سے لے سکتے ہیں ہسٹری سے لے سکتے ہیں ورلڈ وار ٹو ٹری اور ون کو پڑھ کے لے سکتے ہیں یہ تمام چیز آپ کے ساتھ کلیر ہو جائیں گی خبر لے لیجئے اسرائیل کی جنگی تیاروں کا جنوبی لمدان پر حملہ ٹھیک ہے دو گھنٹے تک کیا کرتے رہے وہ لوگ ٹھیک ہے جس میں امریک کی مرضی شامل نہیں تھی جس کے اندر برطانی کے مرضی شامل نہیں تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مت کرنا یہ رسک ہے رسک ہے رسک ہے لیکن انہوں نے کیا آپ نے کہا کیا انہوں نے وائس آف امریک کہتا ہے کہ جنوبی لمدان میں ہزباللہ کے ایک ہزار راکٹ لانچرز بیرلز تباہ کر دیئے ہیں اسرائیلی فوج دعویٰ ایک ہزار راکٹ لانچرز کیا کرنے والا تھا ہے لبنان لبنان نے جب دیکھا کہ اس کے وائکی ٹاکیز کو اڑائے گیا ہے اور اس نے جب دیکھا کہ اس کے سینتیس افراد شہید ہو گئے ہیں جب اس نے دیکھا کہ وائکی ٹاکیز کو وہ اڑائے گیا ہے اور یہاں پر خبر دیکھیے گا جو دیبی نے حسن نصر اللہ انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ اسرائیل نے ایک منٹ میں ہزاروں افراد کے قتل کی کوشش کی حزباللہ انتقام لے کی تو یہ معاملہ تھا کہ ایک منٹ کے اندر انہوں نے کام کیا اچھا یہاں پر ایک بہت ہی خطرناک خبر کہہ لیجئے یا میں آپ کو ہومورک کہوں تو ہومورک کہہ لیجئے وہ خبر بھی آپ کو دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے کہ جو معاملات آپ آج دیکھتے ہیں it doesn't mean کہ وہ آج ہی ایک دم سے پیجرز آئے اور پیجرز کے اندر پھر اس کے بعد فوراں ہی اسرائیل نے اس کے اندر ڈیوائسز لگا دی اور ایک دم ہی وہ پھٹ گئے ایسا نہیں ہوتا اسرائیل نے ہمیشہ ہومورک کیا ہے اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا جب سے وہ بنا نہیں تھا اس نے جب ورلڈ وار ون کروا دی جب وہ بنا نہیں تھا جب اس نے آپ کو موجود دلوایا اور جب وہ پھر بن گیا اب یہ ورلڈ وارڈ تر کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اسرائیل پلانڈ پیجر اٹیک پیجر جو پھٹے ہیں جو آپ کے سامنے پھٹے ہیں پیجر اٹیک فور ففٹین یئرز یہ پندرہ سال کی کہانی ہے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ دو ہزار چھے میں کیا ہوا تھا دو ہزار چھے میں ہزباللہ کے مجاہدین نے ان کو آگے لگا کے مار مار کے بھگایا تھا اور یہ اندر آنے کوشش انہوں نے کی تھی اندر آئے تھے کچھ زوم میں آئے تھے غزہ کا ماحول سمجھ کر آئے تھے کہ ہم آگئے ہیں اور ہم چھا جائیں گے مگر ہزباللہ کے مجاہدین نے ان کا وہ حل کیا تھا جو اس کو زندگی پر یاد رہے گا اس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا اس وقت اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ میں نے ہزباللہ کو مارنا ہے اور اس مارنے کے غصے میں اس مارنے کی پداش میں اس نے پیجرز کے اندر یہ معاملہ کیا اچھا اب پیجرز کے معاملے کو دیکھئے گا یہ نہیں کہ اس کا ہومور دیکھئے گا آپ کو میں ہومور دکھاتا ہوں معاملہ کیا ہوا یہ دیکھئے پیجر کہاں سے آئے معاملہ تائیوان گیا انہوں نے کہا آپ نے بنائے ہیں پیجر آپ کے ہیں کہتا ہاں ہمارے تو ہیں مگر یہ ہنگری میں بنے ہیں اچھا جی وہ ہنگری چلے گئے کہ آپ کے پاس فرنچائز آپ نے بنائے ہیں انہوں نے کہا نہیں 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 ہم نے نہیں بنائے ہم نے بلغاریہ سے بنوائے اچھا جی وہ بلغاری چلے گئے بلغاری نے بولا نہیں 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 یہ میں نے نہیں بنائے اس کی اسمبلنگ ہوئی ہے وہ ناروے میں ہوئی ہے انہیں گھوما کے رکھ دیا اچھا آپ کہتے ہیں گھوما کے جو رکھا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو نہ کس طرح سے پرفارم کی گئی ہیں تو آپ کے سامنے میں وہ خبر بڑھ کر دیتا ہوں پیجرز اسرائیلی انٹالیجنس نے تیار کیے امریکی خبار ہے آپ خبر لے لیجئے امریکی خبار کہتا ہے کہ اسرائیلی جاسوس نیٹور کی فرنٹ کمپنی کا حصہ تھی ہنگری کی کمپنی اور اسرائیلی کے درمیان براہ راست رابطے کے لیے مزید دو جالی کمپنیاں بنائی گئیں اور اسرائیل نے واکی ٹاکی میں صرف بارود نہیں لگایا اصل میں منیفیکچرنگ کی مینیفیکچرنگ کی ہے بقاعدہ جو موساد ہے نا اس نے بقاعدہ منیفیکچرنگ کی ہے یہ دیکھیں دوسری جانب تائیوان کے وزیر اقتصادیات نے کہا ہے کہ پیجرز میں استعمال ہونے والی اجزاء تائیوان میں نہیں بنائے گئے بلکہ وہ بخارس کی کمپنی نے تیار کیے تھے واضح رہے کہ پیجرز جو ہے وہ دھماکے سے اڑ گئے تھے تمام کہانی جو ہے یہ کتنی گھما گے ہے کہ آپ اگر انویسٹیکشن ان کو پتا ہے انویسٹیکشن ہوگی ان کو پتا ہے کہ انویسٹیکشن ہوگی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنا ہی اچھا انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے ایک کمپنی کو رکھا اس کو کہا آپ مت کرو انہوں نے پیچھے کمپنی کو رکھا کہا آپ مت کرو ایک اور کمپنی رکھی دو کمپنیز اور رکھی اور اب جو ہے جب تک آپ اس کے اینڈ تک پہنچیں گے تو وہ ایک دوسرے پر ڈالنا شروع کر دیں گے ہم نے نہیں کیا یہ پیسز ہم نے نہیں کیا سمبلنگ ہم نے کیے مگر پیسز بار سے آئے اب وہ کہے اب اس نے کیا ہے اس کے پاس جاؤ اب وہ جو حزباللہ والے ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ چار ملکوں میں گھومتے رہیں گے اور ان کا ریزلٹ کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے بہت سری سے چیزیں ہوتی ہیں جن کا ریزلٹ کبھی بھی نہیں آتا دنیا بھر میں ایسے قتل ہوئے ہیں ایسے کام ہوئے ہیں جس کا ریزلٹ نورملی نہیں آتا اچھا اب یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے سرخ لکیر پارکر کے اعلانیں جنگ کر دیا ہے سربراہ حزباللہ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو اب گزرے ایک ہفتے میں کیا ہے لیبرانگ کے ساتھ یہ تو اس نے تقریباً میں تو یہ تیو نہیں کہتا کہ اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے میرے حساب سے تو وہ جنگ وہ شروع کر چکا ہے اگر وہ آپ کے ملک میں آکے دو گھنٹے تک اس کی بمباری کرتا ہے ایک ہزار راکٹ لانچرز تباہ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ کے پیجرز آپ کے جیم میں پھار دیتا ہے آپ کے وقت ٹھوکے پھار دیتا ہے تو مجھے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اور جنگ کسے کہتے ہیں اس ٹائم آپ کے اگر آپ کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں اگر آپ کے بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اگر آپ کی حزباللہ کے لوگ انڈر اٹیک ہیں اگر آپ کی انسولیشنز تباہ ہو رہی ہیں تو اور وہ کیا ہے جنگی سے ہی کہتے ہیں اور کسے کہتے ہیں لیکن جہاں اس جنگ کی مخالفت کی ہے رسک کہا ہے اس کو امریکہ نے رسک فیکٹر کو کہا ہے وہیں پر برطانیہ نے وہیں پر جو فرانس ہے جو کہ سمجھ لیجی کہ اسرائیل کے لیے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اپنا سینہ آگے کر دیتا ہے آپ نے فلو میں دکھا ہوگا کسے وہ گولی لگ رہی ہوتی ہے تو وہیں پر اس کی ماں یا بہن یا کوئی ہیرو جو ہے وہ دھکا دیکھے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرانس کردار اسرائیل کے لیے وہ ویالا ہے کہ اپنا سینہ پیش کرتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ لبنان اسرائیل کا شیدگی فرانس لबنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتے ان اگر لبنان میں اس میں جنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات جانتا ہوں اس کو اپنائیت اسرائیل سے ہی ہے نا وہ کہتا ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ بھاری قیمت جو کہہ رہا ہے نا یہ جو بھاری قیمت کہہ رہا ہے کہ لبنان چکائے گا فرانس کے حساب سے بھاری قیمت جو ہے وہ اسرائیل چکائے گا بارے لیے اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد اور اس صورتحال کو سننے کے بعد مجھے آپ تمام لوگوں نے کمنٹس کرنے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ آپ کے حساب سے لبنان اور اسرائیل میں اس وقت جو جاری ہے جو چل رہا ہے اسے آپ کیا نام دیں گے اسے یک طرفہ جنگ کہیں گے اسے جنگ کا اعلان کہیں گے یا اسے جنگ کی شروعات کہیں گے یا اس کو کہیں گے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے حملے شروع ہو چکے ہیں یا آپ کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف بڑا چڑھا کے باتیں ہو رہی ہیں ہو کچھ بھی نہیں رہا جو بھی آپ کا ماننا ہو جو بھی آپ کے بلیوز ہو کھل کے لکھئے مکمل بتائیے ویڈیو کو ضرور ضرور لائک کیا کریں یہ بھی سپورٹ ہے ہماری چینل کے لیے آپ کی طرف سے کانٹریبیٹ کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ